دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جگتار سنگھ حوارہ کی دیکھیں جگتار سنگھ حوارہ کو پنجاب کا یوت اپنا سب کچھ مانتا ہے اور دیکھیں جتنی بھی میں آپ کو باتیں بتانے والا ہوں اس میں کتنا سچ ہے آپ خود ویڈیو کے ان تک سمجھ جائیں گے دیکھیں جگتار سنگھ حوارہ کی زندگی ایک فلمی زندگی رہی ہے ایک معصوم سا آدمی جو لوگوں کی مدد کرتا تھا بعد میں سسٹم کے چلتے انہوں نے اتھیار اٹھائے اور ایسے اتھیار اٹھائے کہ آج ان کے نام پر ہر ایک بچہ کسی سے بھی لڑنے کو تیار ہے پنجاب کے جانے مانے جتنے بھی گینگسٹر ہیں ان کو اپنا سردار مانتے ہیں اپنا مسیحہ بانتے ہیں تو ایسا کیا کیا ہوگا اس انسان نے جس کے چلتے ایک ایسا انسان جو جیل میں ہے لیکن فین فولوئنگ کسی ایکٹر سے کم نہیں دیکھیں جگتار سنگھ حوارہ کا جنم 16 مائی 1972 کو ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سب سے بڑا جو اپنی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کیا وہ کیا 1984 کے امریس سر کے دنگوں کے بعد دیکھیں وہاں پر امریس سر میں جو دنگے ہوئے تھے وہاں گرودواروں پر کافی زیادہ چوٹ آئی یہاں تک کی سورن مندر پر بھی کچھ آگھات کیا کیا جس کے چلتے پولیس آئی کمیٹی بٹھائے گئی اور لوگوں کو پکڑ کر لے جانے لگی 1988 میں بے کسور ہونے کے باوجود بھی جگتار سنگھ حوارہ کو پکڑ لیا گیا اور انہیں دو سال جیل میں قید رکھا گیا دیکھیں جیل میں بھی ان کا وہیوار بلکل ٹھیک تھا اور سب کچھ اچھے سے ہو رہا تھا اور آپ کو بتا دوں جگتار سنگھ حوارہ کو ہوکی کھیلنا بہت پسند تھا جب وہ جیل سے آئے تو انہوں نے فرید کورٹ میں ایک ہوکی اکیڈمی بھی جوئن کری اور آپ کو جان کر تھوڑا حیرانی ہوگی چار بار نیشنل کھیل چکے ہیں جگتار سنگھ حوارہ لیکن سب کے بیچ پولیس جگتار سنگھ حوارہ کو بہت پریشان کرتی رہی اور انہیں پریشانیوں سے لڑتے لڑتے جگتار سنگھ حوارہ نے نیزانے کب ہتھیار اٹھا لی لوگ ان کے پاس آتی پنی پریشانی لے کر اور وہ ان کو سول کر کے رہتے ہیں ان کی جتنی بھی سمجھائیں ہوتی اب آپ کو بتا دوں انہوں نے بہت سی لڑکیوں کے ایسے گھر بچائے ہیں جہاں ان کو مارا جاتا تھا بہت وضیح کام کی جگتار سنگھ حوارہ نے ایک سٹیٹمنٹ پر دی تھی اگر مجھے پچاس دن تک ہندوستان کی کمان دی جائے تو وہ ہندوستان میں ایک بھی بلاتکار نہیں ہونے دیں گے مستہ پنجاب میں جگتار سنگھ حوارہ نے ایک سٹیٹمنٹ پر بن چکا تھا لوگ سرکار کے پاس نہیں جاتے تھے لوگ جاتے تھے جگتار سنگھ حوارہ کے پاس اپنی ایشوز لے کر اپنی پروبلم لے کر کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا ساتھ ہی ساتھ پنجاب کا جو یوت تھا وہ جگتار سنگھ حوارہ کے ساتھ جڑ چکا تھا اور اس وقت پنجاب کے سیئے بنے بہن سنگھ اور جب ان کو اس بات کا پتا چلا کہ ایسا پنجاب میں ایک مہم چلایا گیا ہے ایسے ایک نو زبان لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور لوگوں کا سرکار پر بلکل بھی وشواز نہیں ہے ایسے میں بہن سنگھ نے اوڈر دیا کہ جتنے بھی ایسے نو زبان ملے جو باگی قسم کے ہیں جو جگتار سنگھ حوارہ کے ساتھ ہیں جو ایسے مسئلوں کو سلجھاتے ہیں ان کے لیے سوٹ ایٹ سائٹ کا اوڈر دیا گیا اور بہت سے نو زبان مارے بھی دیا جو جہاں دکھتا اس کو وہی پر مار دیا جاتا جائے ہو بس میں ٹریول کر رہا ہو سڑک پہ ہو یا پھر اپنے گھر میں آرام کر رہا ہو سرکار نے بہت اللہ سے بچھائی اور جب اس بات کی خبر جتار سنگھ حوارہ کو پڑی کہ ان سب کے پیچھے ایک سب سے بڑا نام ہاتا ہے وہ ہے مکھے منتری کا بہن سنگھ کا تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پلین بنایا اور اس ماسٹر پلین میں موت ہونی تھی بہن سنگھ کی لیکن اس کے لیے سب سے ضروری تھا ان کے بوڈی گارڈ دلاور سنگھ کو اپنے ساتھ لینا انہوں نے دلاور سنگھ کو سمجھایا کہ آپ کے مکھے منتری اس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اس کا انجام یہ ہوگا دلاور سنگھ نے بھی دلور جان سنگھ کا ساتھ دیا 31 اگست 1995 کو اس کام کو انجام دیا گیا جگدار سنگھ حوارہ نے مکھے منتری بہن سنگھ کا مرر کر دیا یعنی کہ یہ خون کر دیا اور جب وہ خون کرنے گئے تھے تو اپنی چھاتی پر ایک بم بھی باندھ کر گئے تھے ان کا کہنا تھا اگر میں کسی طریقے سے چوب جاتا ہوں وہاں تک نہیں پہت پاتا ہوں تو میں اس بم سے اس کو ختم کر دوں گا ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بھی ختم کر لوں گا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ وہاں تک پہنچے اور ان کا مرر کیا دیکھئے مرر کرنا بالکل غلط ہم اس چیز کے سخت خلاف ہیں یہ کہانی بتائی گئی ہے میں ایسا نہیں کہتا کہ اگر آپ کے ساتھ ضرم ہو تو آپ کسی کا خون کر دیں یہ بات سراسر غلط ہے لیکن جس پرکار سے چیزوں کو دکھایا گیا جس طریقے سے اب بھی دکھائے جا رہا ہے وہ آپ کو تیہ کرنا ہے جکتار سنگھ ہوارا صحیح ہے یا غلط میں آپ کو بتا دوں دو ہزار پانچ میں وہ جیل سے فرار ہو گئے تھے اور جو ان کی جیل اسکیپ ہے وہ بھی بہت ہی جبردست جیل اسکیپ تھی دوستو جکتار سنگھ ہوارا کو تھائیلینڈ میں پکٹ بھی لیا گیا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں اب جب بھی ان کو پیسی کے لے لے کر جائے جاتا ہے ان کے ہاتھ اور پیروں میں اب بھی بیڑیا ہوتی ہیں اور یہ سرکار کے نیموں کے سخت خلاف ہے کسی بھی مجرم کو عدالت لے جاتے وقت ہاتھ کھڑی پہنانا گیر قانونی ہے لیکن سرکار ان سے ڈرتی ہے جس کے چلتے ہوئے سب کر رہے ہیں دوستو اب اس میں کون صحیح ہے کون غلط اس بات کو بیا کر پانا بہت مسکل ہے ویڈیو گر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کیجئے گا لائک چینل کو کیجئے گا سبسکرائب بہادر سی لوگاں دی مدد کر دے سی انہوں نے مجبور کیتا گیا ایک شریف بندہ ایک حاکیدہ پلئیر جڑا کہ حاکیدہ نیشن ہے بندہ پلئیر سی انہوں بار بار تانگ کار کر کے انہوں مجبور کیتا گیا انہوں کند نہ لائے گیا تی پھر انہوں نے ہتھیار چکیا تی ہتھیار بھی کوئی اپنی خوش دے مطابق نہیں چکیا انہوں نے لوگاں غریباں دی مدد کرنا واسطے جتھے کسے ساڑھییں پینا دی کوئی عزت نو ہاتھ پاندہ سی انہوں دبوچ لندے سی انہوں کو انصاف لندے سی اسے ٹائم جڑا کوئی کسے دا کار خراب ہندہ سی انہوں سے جا کے صلاح کرندے سی کہ لوگاں چینے مشہور ہو گئے سی کہ لوگ اے نہیں سی دے دے گورنمنٹ کو نہیں سی جاندے انہوں کو جاندے سی جی دی وجہ تو جڑے ہیسی اس وقت تے مکھے منتری انہوں نے جناب ہونا تو ساڑھ کے انہوں نے خلاف ایکشن لینا شروع کرتا جڑا کیا کہ بنا ہی غلط کام سی انہوں نے دوستانوں قریب بھی ساتھی انہوں مارنا شروع کر دیتا منہوں نے غلط سو جدہ تسی کسے انہوں مارو گے تو انہوں نے بدلے ہو جتا انہوں کیوں مارے گا ہی پھر جڑا جگدار سنگا ہوا رہا دے پھر انہوں نے گارڈ دینا ملکے انہوں مارے آ کامت غلط ہے کہ جے اگر کوئی قتل کرے دے ادھے بدلے قتل نہیں کرنا چاہی دا تو سی ایک منٹس کار کے مندر سے ہو کہ اے ٹھیک ہو انہوں نے کیتا کہ غلط کیتا تاڑی رائے دے ویچے کی ہے میری رائے دے ویچے ٹھیک ہے کہ ایک سی اے میں انہیں لوگوں نے مار رہے ہیں ادھے بس سے ایک نوگر ماتا جاوے تو بیتر ہو جائے گا باقی صاحب دی جان خلاصی ہو دے ویچے ہو جائے گی تو انہوں نے ایک بڑا تنگا کام کیتا تو آج بھی انہوں وڈے وڈے گینگسٹر جڑے ہیں انہوں نے اپنا سردار ماندے ہیں انہوں نے کیا سی کہ اگر ایک نوے دن واس پہ پارا تو دیشہ منہوں پھارا جاوے تو کوئی بندہ بلدکار نہیں کرے گا کیوں ہر کے انہوں پتا کہ انہوں نے چھڑنا نہیں ہے جنہیں بلدکار کیتا انہوں نے سزا ملنی ہی ملنی ہے تو میں تے انہوں بڑیاں بڑیاں ودائیاں دننا میں انہوں نے جنم دینتے ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے منہوں دستے ہو ویڈیو نو زیادہ زیادہ شیئر کرو تو میرے چینل نو سبکرائب کرو